اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میت وی بین چینل پر ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کے لئے بے شمار ویڈیوز ہیں میت کی فزیکس کی گیس پیپرز جو بھی ہیں ایکزیم کے لیٹڈ بہت سی ویڈیوز ہیں ایڈیوکیشنل مٹیر بڑا ہوئے ہیں تو آپ یہ یہاں پہ پلی لیسٹ ہے پلی لیسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ ایف ایس ای بی ایس ای میٹرک جس بھی کلاس کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پلی لیسٹ میں موجود ہے یہاں پہ جاب کا بھی ہے اگر آپ جاب سرچ کر رہے ہیں تو یہ جاب کا بھی ہم نے بنا دیا ایک آپ یہاں سے جاب بھی سرچ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی کی بکنسی ہے جو آتے ہوں آپ کو دکھائیں گے کرنا آپ نے کیا ہے جہاں یہ سبسکرائب کوٹن ہے اس کو سبسکرائب کے بڈن پر کلک کرنا ہے اور ساتھ ایک بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہر وہ ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں آپ کو مل جائیں اور یہ فیس بک ہے یہ بلوگر ہے یہ ٹویٹر ہے یہ انسٹرگرام ہے آپ ہمیں اس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہے آپ کے لیے فرسٹیر کلاس سبجیکٹ ہے سوکس سوکس کا گیس پیپر ہے یہ اور انشاءاللہ اس میں سے آئیں گے یہ بہت امپورنٹ کوئسن ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے اپنی بک کو ضرور پریپیئر کرنا ہے تو آپ کے لیے ایک کوئسن ہے کچھ علم شہریت کا مفہوم اور اہمیت خاندان اور کمیونٹی کی تعریف اور اقسام معاشرے کی تعریف اور خصوصیات یہ آپ نے ٹوپک کر لینا ہے اچھے طریقے سے اقتدارِ آلہ کے نمائع کی دکھال اسلامی تصورِ ملت کی تفصیل اسلامی ریاست اور اس کے اناثر فلاحی ریاست کا اسلامی تصور اقتدارِ آلہ کے بنیادی اصول بہت ضروری سوال ہے امپورنٹ ہے تکثیر پسندوں کا نظریہ اقتدارِ آلہ وفاق اور نیم وفاق میں فرق یہ بیان کرنا ہے آپ نے مکمل بتانا ہے وفاقی نظامِ حکومت کی خوبیاں اور خامیاں بہت امپورنٹ سوال ہے آج کل عامریت اور اس کا تجزیہ مکمل نیٹیل بتانا ہے کہ عامریت کیا ہے اور اس کا تجزیہ آپ نے کر کے بتانا ہے اسلامی طرزِ حکومت کے کھدو کھال یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کمپلیٹ اس کے بعد ہے قانون کی اقسام اور ان کی وضاحت قانون کی اقسام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کو وضاحت بھی کرنی ہے آپ کو آئیے آنے چاہیے اسلامی قانون کے مواقعز اور اس کی خصوصیات دیکھیں مواقعز بھی اور خصوصیات بھی شہری اور اچھے شہری کے اوصاف دونوں آپ نے بتانا ہے ان میں فرق بتانا ہے بتانا ہے سب خوبیاں بتانا ہے سب کچھ آپ نے بتانا ہے اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق کیا ہے یہ بتانا ہے آپ نے اسلامی ریاست میں شہریوں کے ساتھ ان کے کس طرح کی حقوق ہے یہ بتائیں گے آپ تحریری دستور کی خوبیاں اور خامیاں جو دستور ہے اس کو تحریر کیا جاتا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کی خامیاں کیا ہیں یہ بتائیں گے آپ رائے امہ کی تشکیل اور اظہار کے مختلف ذرائع کیا ہیں رائے امہ کی تشکیل یعنی کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کے مختلف ذرائع کیا ہیں سیاسی جماعتوں کے فرائز اور ان کا کردار یعنی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے فرائز کیا ہیں اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے مملکت میں بلاواستہ اور بلواستہ انتخابات کیا ہوتے ہیں یہ ریٹیل بتائیں گے آپ صدارتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں یہ دیکھیں صدارتی نظام جو ہے آج کل بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اس لحاظ سے یہ ایک کرنڈہ فیر کا بن جاتا ہے مضمون آج کل کے دور میں آج کل جو ہمارے پیپرا اور یہ صدارتی نظام اور اس کی خوبیاں اور خامیاں پیپر میں آ سکتا ہے یہ بہت زرادہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے جمہوری نظام حکومت کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے آپ نے اس کے مکمل آپ کو ڈیٹیل بتاؤنے چاہیے اس کے بعد بتائیں گے اقتدارِ علا کے نمائع کی دو خال کیا ہیں اسلامی تصورِ ملت کی تفصیل بتائیں گے آپ قانون کی اقسام اور اس کی وضاحت اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق کیا ہے تحریری دستور کی خوبیاں اور خامیاں پہلے بھی یہ ریپیڈ ہو چکا ہے اچھا جی رائے آمہ کی تشکیل اور اظہار کے مختلف ذرائع سیاسی جماعتوں کے فرائز اور کردار بلاواستہ اور بلواستہ انتخابات کیا ہوتا ہے صدارتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں جمہوری نظام حکومت یہ جمہوری نظام حکومت تو یہ سارا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کوئسٹن ہے جو ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے سوکس کے سبجیکٹ کے لیے تو ان کو کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک اور ضروری بات یہ کہ آپ ہمیشہ اپنی بک کو بھی ضرور فالو کریں بک فالو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا جسٹ گیس پہ ہی آپ نے انحصار نہیں کرنا اس کو آپ بھی دیکھ لیں گے آپ کہ ضروری کون کون سے ہیں پاس پیپن میں کون سے آ رہے ہیں یہی والے اور بک ضرور کریں تھینکیو فور وچھنیز